شراد پرو پر یہ قطعہ اتھکان شیطروں میں سنائی جاتی ہے اس کہانی کو پڑے بینا پتر پکش کا پننے نہیں ملتا ہے ایسی ماننیتا ہے اس قطعہ کے انصار مہا بھارت کے دوران کرن کی مرتی ہو جانے کے بعد جب ان کی آتما سورپ میں پہنچی تو انہیں بہت سارا سونا اور گہنے دیے گئے کرن کی آتما کو کچھ سمجھ نہیں آیا وہ تو اہار تلاش رہی تھی انہوں نے اندر سے پوچھا کہ انہیں بھوجن کی جگہ سونا کیوں دیا گیا تب اندر نے کرن کو بتایا کہ اس نے اپنے جیویت رہتے ہوئے پورے جیون سونا دان کیا لیکن اپنے پوروجوں کو کبھی بھی کوئی کھانا دان نہیں کیا تب کرن نے اندر سے کہا کہ انہیں یہ گیا تھا کہ ان کے پوروج کون ہیں اور اسی وجہ سے وہ کبھی انہیں کچھ دان نہیں کر سکے اس کے بعد کرن کو ان کی گلتی صدھارنے کا موقع دیا گیا اور سولہ دن کے لیے پرتفی پر واپس بھیجا گیا جہاں انہوں نے اپنے پوروجوں کو یاد کرتے ہوئے ان کے شراد کر انہیں اہار دان کیا ترپن کیا انہی سولہ دنوں کی عبدی کو پتر پکش کہا گیا ہے اتے اس قطعہ کو پڑھنے اتفا سننے کا بہت مہت ہو ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی جانکاری امید کرتے ہیں آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے سجاوہ میں کمنٹ باکس میں بھیجئے دھنیواد موسیقی